آج کا جو ہم ناستہ بنائیں گے نا جب میں نے یہ پہلی بار بنایا تو سب کو کھا کے اتنی مجھا آیا اتنی ٹیمٹنگ لگی یہ ناستہ آپ کسی بھی ٹائم صوبے سام دو پر آپ ایک بار جرور بنائیں چائے کے ساتھ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور ابھی ہمارے گھر میں آئے ہیں مہمان تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی بنا کے کھلا دوں اور یہ ہے یوپی اور بیہار کا فیمس ناستہ چاول کے آٹے کے فرے جو بہت ہی فیمس ہے اور کہیں کہیں اس کو بڑے منز سے بناتے ہیں جیسے یوپی بیہار کا فیمس تو ہوتا ہے یہ بٹ یہ کہیں کہیں اس کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو آج میں اس کو بناوں گی بہت ایجی طریقے سے تو ہم نے یہاں پہ ایک کٹوری جو ہے دھولی ہوئی ہم نے یہاں پہ اوڑت کی دال لے لی تھی چھلے والی مطلب بھی نے چھلکے کی اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہاں پہ آدھی کٹوری ہم نے چنہ دال لے لیا تھا اس سے تیش بہت بڑھی آئے گا آپ چاہے تو اس میں صرف اوڑت کی دال ہی یوچ کر سکتے ہو بڑھ تھوڑا سا چنے کے دال ملائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہم بس ایک گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھ دیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ جو چھلکے والی ہوتی وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے جو بینے چھلکے والی ہوتی ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو فائنلی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دال بہت اچھے سے بھیگ گئی ہے اور اچھے سے پھول گئی ہے جب دال اچھے سے بھیگ جاتی ہے نا تو بہت اچھے سے سوفٹ سوفٹ سا اس کا جو مسالہ ہوتا ہے تیار ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو اس کو پیسیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہیں ادھرک لے لیتے ہیں ہری مرچ اور لہشن اس چیز کا تیش اسنا گجب کا آتا ہے کی چائی بتائیں اور یہ سب سے بڑی اچھی چیز کی ہے ہیلڈی ہوتا ہے اس میں زیادہ تیل کی استعمال بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ آپ چاہے تو جب بنا کے کھائیں جب بھی آپ کا دینر میں من کریں تب بھی دینر میں بھی بنا کے کھا سکتے بہت یمی لگتی ہے ساعت میرے بولنے سے آپ کو اتنی آڈیا نہیں آئے گی جب یہ بارے یہ بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے پہلے ہری مرچ اور لہشن کو ہم نے پیس لیا کیونکہ کیا ہوتا ہے نا ڈال کو ساتھ پیسائے گا نہیں اس نے پہلے پیس لیا تھا اور اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ ڈال ڈال کو تھوڑا تھوڑا اس کو پیس لیں گے تو زیادہ مہین اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے بس ہلکا سا اس کو مطلب اچھے سا پیس لینا ہے بس تھوڑا سا دردرہ رہنا چاہیے اب کیا کریں گے اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے بس اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں نمک بھی الکل نہ ڈالیں کیونکہ نمک ڈالیں گے بہت جلدی سے گل جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے تاکہ یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی جو ہے جیرہ ڈالیں گے تھوڑی سی کیا جتنا کونٹیٹی چاہیے جیرہ ڈالیں گے ہنگ جرور ڈال دینا کیونکہ ہنگ سے ڈڑت کی ڈال جو ہے بہت اچھے سا ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تہاں پہ ہم نے ہنگ ڈال دیا ہے اب ڈال دیں گے کالی مرچو اور بس اس کے بعد نمک کب ڈالنا ہے جب آپ اس کے فرے بنائیں گے تب تھوڑا تھوڑا نمک ڈالنا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے ڈڑت کی ڈال جو ہے نمک ڈالنے سے پانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ پرفیکٹلی نہیں بن پائے گا تو دیکھیں ہمارا جو ہے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں آٹا یہ جتنا مطلب آسان ہے بنانا ٹیسٹی تو اتنا ہے کہ اگر آپ دھریہ بھر بھر کے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں سب چٹ کر جائیں گے جب میں یہاں آئی پہلی بار بنائی تو ہماری ایک فرینڈ تھی ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ سب کو بنا کر اپنے سسرال میں کھلائیں ان کو اتنا اچھا لگا سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ بینہ تیل کا اور زیادہ مسالے کا بنتا ہے اس لئے سب کو زیادہ پسند آتا ہے سٹیم والا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے نمک ڈال کے اور اس کو اچھے سے آجوائن ڈال کے گوٹھ لیا ہے نورمل پانی سے اور اس کو نہ زیادہ گیلا نہ زیادہ ٹائٹ میڈیم اچھے سے اس کو گوٹھ لینا ہے تاکہ جو اس کے ٹکی ہے اچھے سے بن سکے اب کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ سٹیم کرنے کے لئے یہاں پہ ایک کڑائی رکھتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک گلاس پانی سٹیمر کرنا ہے اگر آپ کو پاس مو موز برطن تو سٹیم کر سکتے ہو تو میرے پاس اس کڑائی سے میں اس کو کر لیتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے چھننی رکھ دیا دو ترے کے تاکہ اس طرح سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی لوئی لے اس طرح سے ٹکی بنا لینا ہے اور جب میں اس کو بنا رہی تھی تو میری دیدی بھی آکے تھوڑا سا ہیلپ کر دی کیونکہ ٹکی بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باقی بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ٹکی سارے بنا لوں گی ایک بار میں جب تک ایک طرف سیکھے گا تب تک میں دوسرا بنا لوں گی جہاں پہ ہم نے دو ترے کا چھنی رکھ دیا ہے تاکہ جلدی سے اس ٹیم ہو جائے اب کیا کریں گے ٹکی ہم نے بنا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈال واپس نکال کے اس میں نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے بس دھیار رکھیں زیادہ نہ ہو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ڈال میں ملائیں گے تو اس سے کیا ہوگا نا ڈال جو ہے نمک تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے نا اور بس اس طرع سے جیسے گویٹھا بنتا ہے اس کو ہاں بہت لوگ گوٹھا بولتے ہیں بہت لوگ فرے بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہو پلیز جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہو پلیز آپ کمنٹ و relaxing میرے کہہ اس کو فرے بولے جاتے ہیں چاول کا فرہ بہت لوگ اس کو گوھوں کے آٹے کا بناتے ہیں لیکن میرے یہاں چاول کے آٹے کا بنتا ہے اور چاول کے آٹے کا بہت یمی لگتا ہے تو بس یہاں پہ ہم دونوں بہنوں نے مل کر بنایا بس ساری تیاری ہو گئے تو بس بنانے میں تھوڑی سی ٹائم لگتی ہے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر بنا لیا ہے اب اس کو ہم سٹیم کریں گے تو یہ جو فرے ہیں نا تو جب تک فرے کو بنائیں گے تب تک یہاں پہ پہلے سے سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیجئے جب برطن گرم رہ گا تو فٹا فٹ سے بن جاتا ہے ٹائم بلکل بھی نہیں لیتا ہے اور سچ میں یہ بنانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بنا لیں گے اتنا یہ آسان ہے لیکن کھانے میں اتنی ٹیسٹی لگتی ہے چائے کے ساتھ ہم لوگ تو اس کو گھی سے اور چٹنی سے کھاتے ہیں جب گرم گرم ہوتا ہے جب یہ باسی ہو جاتا ہے تو بہت بڑیاں لگتا ہے اس کو فرائی کر کے بڑیاں تو وہ آگے میں ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ اس کو فرائی کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے چاکو کی مدد سے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے جب پک جائے تب اس کو نکال لینا ہے تو دیکھیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ مجھے فرائی بہت پسند ہے تو یہاں پہ بہت اچھے سٹیم ہو گیا ہے بڑیاں اس کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ اور یہ گھی کے ساتھ سب سے بیسٹ لگتا ہے گائز بہت اچھا لگتا ہے گھی کے ساتھ ایک بہت جرور کھانا اور مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا ہے تو یہ ہمارے یو پی بیہر میں اس کو گھی کے ساتھ زیادہ پسند کرتے ہیں ایک دم مست بنائے ہیں اور گھی سے یہ اتنا یمی لگتا ہے کیا بہتا ہے چٹنی سے کم گھی سے سب سے زیادہ چھڑتا ہے اور جب یہ گرم گرم رہتا ہے تو بہت زیادہ کھوا جاتا ہے پیٹ اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر بعد میں جو یہ کھانا کھانے کا مرنی کرتا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک چمچ تیل لیا ہے تھوڑی چمچ رائی کری پتے اور ہری میرچ کا تڑکہ لگا دیا ہے اس کے بعد فرے کو ڈال کے یہاں پہ ہم تھوڑا سا چاٹ مسائلہ تھوڑی سی ہلدی تھوڑی سی ریڈ چیلی پاوڈر اوپر سے ڈال دیں گے ہری دھنیا اور یہ فٹا فٹ سے آپ کا یہ بن گیا کئی بولتے ہیں فرے کئی کئی یہ نا مطلب وہ ٹھے لے پہ بھی ملتا ہے بہت اچھ رکتا ہے تو بس یہ رہا ہمارا سیمپل سا بڑیاں سا ناشتہ آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو ضرور بنانا اچھا لگے تو ایک لائک شیرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میں جا رہا ہوں انجوائے کرنے آپ بھی بنائیے آپ بھی انجوائے کریے ملتے ہو نیشٹ ریسپی میں بابا